بسم اللہ الرحمن الرحیم چھلکہ کیسے اتارا جاتا ہے اور وہ بھی چند سیکنڈ میں پہلے طریقے سے ہم بتائیں گے کہ گرم کر کے کیسے اس کا چھلکہ اتارا جاتا ہے امرجنسی کے صورت میں آپ نے فلیم کون کرنا ہے اور ٹرماتر جو ہے اس کو آپ نے جیسے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے اس کو کسی بھی چھوڑی کے آگے لگا کر اس کو گرم کرنا ہے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرم کرنا ہے جیسے جیسے یہ گرم ہوگا اس کا جو چھلکہ ہے وہ اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو ج جائے گا اور وہ تھوڑا سا اوبرنا شروع ہو جائے گا یعنی علیدہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پورا پروسی جرد دیکھائیں گے یہ تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے فلیم تیز ہو تو اس سے بھی کم ٹائم لے گا یہ جیسے ہی یہ اس کی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جائے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ علیدہ ہو گیا ہے آپ نے اس کو علیدہ رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تک یہ تھنڈا ہو ج ایک اور آپ کے سامنے ہم گرم کر کے دکھاتے ہیں تو دو جو ہیں دونوں کا چھلکہ اتاریں گے دیکھتے ہیں کتنے کی دیر لگتی ہے اس میں تو یہ دیکھیں اس کو بھی ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے گرم جیسے اس کا جو ہے اوپر والا چھلکہ علیدہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو علیدہ سے جیسے اس کو رکھا ہے پلیٹ کے اندر آپ نے اس کو بھی علیدہ سائیڈ پر رکھ لینا ہے جیسے ہی ہم اس کو علیدہ رکھیں گے تب تک پہلے والا جو تھا وہ تھن ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھیں علیدہ اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور چھلکہ علیدہ ہو گیا ہے ہم اس کو اتاریں گے اس سے اور اتارنے کے بعد جو پہلے والا ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو دیکھیں گے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسانی سے چھلکہ اترتا ہے تو یہ دیکھیں جو تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو ہم لیں گے اور لینے کے بعد یہ دیکھیں اس کا چھلکہ کتنی آسانی سے اتر رہا ہے بس آپ ہاتھ سے پکڑیں اور یہ علیدہ سے کر دیں جیسے ایک پیجی ہو پر کور ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنی آسانی سے اس کا چھلکہ جب ہوتا چکا ہے ایسے ہم دوسرے کا بھی اتار کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی دیر لگی ہے تقریباً تین سے چار سیکنڈ صرف گرم کرنے میں پانچ سے دہ سیکنڈ لگیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے تو ایک تو یہ والا میتھڈ تھا یہ ہے ایمرجنسی کی صورت میں ایک اور میتھڈ ہے وہ آپ لوگوں کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ٹوماتر لینے ہیں تو فریزر جو ہے نا اس کا اوپر والا خانہ جدر ہم برف جماتے ہیں وہاں رکھ دینے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل فریز ہوا ہے تو آپ نے یہ ہنڈیا میں ڈالنے سے پانچ سے دس منٹ پہلے نکال لینے ہیں باہر اور ان کو کریں گے واش پانی سے ان کو دو لیں آپ لوگ پانی سے دونے کے بعد یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں تو گرم کرنا پڑتا ہے یہ اس میں دیکھیں کتنی جلدی ہے دیکھیں اس کو ہم نے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو اتاریں گے آپ کے سامنے اور صرف آپ نے یہ چھوڑی کے ساتھ ایسے ایک دفعہ پیچھے کو کھینچیں جیسے نظر آ رہا آپ لوگوں کو تو یہ بہت ہی آسانی سے چھلکہ اتر جاتا ہے تو یہ دوسرا آسان سا طریقہ ہے پہلا جو ہے میں نے بتایا ہے وہ ہے ایمرجنسی کی صورت میں کہ آپ کے پاس ٹوماٹر نہیں پڑے ہوئے اور جلدی جلدی اتارنے ہیں تو وہ والا میتھر استعمال کریں نہیں تو اگر آپ نے گھر میں فریز کی ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی آسان میتھر ہے کیونکہ ٹوماٹر جو ہے تقریبا ہر سبزی میں ہر ریسپی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری تھا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ جب بھی ہنڈیا بنانے یا کوئی بھی ریسپی بنانے ہو تو وہ جلدی سے تیار کر لیں تو امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے یہ دونوں میتھر جو ہیں وہ بہت پسندے ہوں گے اور ان فیوچر آپ لوگ ان کو استعمال کر کے اپنی ریسپیز کو ارجنٹ اور بہت چلدی جلدی بہت ہی احسن طریقے سے تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ایک ٹپ آپ لوگوں کو بہت پسندے ہی ہوگی کیونکہ یہ ہر ریسپی میں استعمال ہوتی ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں